پہلا کلپ تو دیکھے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہیں پر ٹرپ پر جانے کی دوسرا کلپ جو آپ نے دیکھا ہے سارا سامان جو ہے ریڈی کی ہے ہم نے ایک ٹرپ پر جانے کے لیے یہ ہے میرا ہیلمٹ جس پر ہم نے لگایا ہے ایک چین ماؤنٹ جو کہ کافی فائدمند چیز ہوتی ہے اب آجیتے ہیں کچھ اسیسری جو ہم ساتھ کیریز کرنے والے ہیں پاور بینک دونوں دو لوگ ہیں تو دو لوگوں کے لیے پاور بینک جو آئی سیٹ کی کلاسز لگاتا ہے اس کے لیے آئی سیٹ کی سیکنڈری کلاسز مست ہوتی ہیں یہ کچھ سوٹیز موٹی اسیسریز ہیں لائک ٹرائپورڈ ہے ایک گوڈ کالیٹی بیگ ہے جو کہ آپ کے بینک پر لگ سکے آپ کا سیچل بیگ جو آپ کو پیلین یوز کرنا پڑ سکتا ہے گوڈ کالیٹی ہیلمٹس بہت ضروری ہیں سیفٹی رائٹ کے لیے اور لونگ روٹ رائٹس کے لیے اور جس چیز کو اکثر رائیڈر جو نگلیکٹ کر دیتے ہیں وہ یہ کہ گوڈ کالیٹی جو ہیں جیکٹس جس پہ پوری کمپلیٹ پیڈنگ ہو جی ہاں ایک رائیڈر اور ایک پیلین ہم سفر کرنے والے ہیں جو جو گوڈ کالیٹی ہے آپ کا جیکٹ اب بہت ضروری جس کے پیچھے بھی پیڈنگ ہے جی ہاں یہ پیچھے بھی پیڈنگ ہے ساری ہر طرف اس کی کمپلیٹ جو ہے یہ رائیڈنگ جیکٹس ہے جو کہ سردی اور گنوی دونوں میں ہی ہوتی ہے تو آئیں چلیں بروڈ پہ چلتی ہیں یہاں سے کچھ شروع ہوتا ہے ہمارا سفر تو جو سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا سفر وہ ہوتا ہے سگیاں بائی پاس سے سگیاں بائی پاس جو راوی کے پل کے اوپر سے ہ ہوتا ہوا لے کر جاتا ہے میں لاہور کے حدود سے باہر ہے جی ہاں اس پہ اب لگ چکا ہے ویلکم ٹو لاہور کا بورڈ یہاں پہ جو ہے مسئلہ بھی ہاں پہ لگ گئے تو اس کے بعد ہم آجاتے ہیں جی ٹی روڈ کی جانب جی ٹی روڈ جو کہ کچھ اس طرح سے ہم تیار ہوتے ہیں ایک سفر کے لیے اب دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ پیکٹ این جیکٹس وغیرہ پہن کے انفورشنیٹی اس ہمارے ٹور پر جو ہے جی ٹی روڈ پر کچھ پولیٹیکل ایشو جی ٹی روڈ کافی جگہ سے بند تھی جس وقت ہمیں ری روڈ کرنا پڑا ٹورڈز شادرہ اب دیکھتے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شادرہ کی کیسی روڈ ہیں لیکن کیونکہ آپ کو دکھانا ضروری ہے کہ کل کو آپ لوگ بھی جب کبھی سفر کریں یا راول پینٹی سائٹ پر جائیں تو آپ کو یہ ری روڈ لینا پڑ سکتا ہے روڈ چینج کرنا پڑ سکتا ہے یہ کچھ روڈ ہے شادرہ کا جو کہ امامیہ کلونی کہلاتا ہے لیکن یہ آگے نکلتا ہے اگر دوبارہ جی ٹی روڈ پر تو یہ کچھ ٹرافک کا صورت ہے لائن تو جب بھی آپ کبھی بھی نکلیں تو کوشش کریں کہ ساڑھے پانچ چھ بجے لاہور سے نکل جائیں تاکہ جو شادرہ میں جو آپ کا ٹرین کا پارٹک ہے یا جو ٹرافک ہے وہ آپ ٹائملی کروس کر لیں اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں اگین آن جی ٹی روڈ کالا شکاکو ٹورڈز کالا شکاکو یہ ٹول پلزار جاتا ہے بائک ساب کا پتہ ٹول فری ہوتے ہیں ابھی تک ہماری میرے خیال ہے گور بہت ہی خصورت کچھ کیملز ہم نے دیکھے اب یہاں سے ایک آتا ہے کہانی میں ٹویسٹ جی ہاں کہانی میں ٹویسٹ کے آتا ہے یہ روڈ اگین بند تھی جی ٹی روڈ ہمیں لیفٹ پر موو کرنا پڑا لیفٹ موڑنا پڑا ابھی تک یہاں پہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہیں ہم کس روڈ پر موو کر رہے ہیں کیونکہ ہم موسلی ٹرایول کرتے ہیں بائک پر تو یہاں پہ جب یہ پورا رنگ کمپلیٹ ہوا تو ہمیں تھوڑا اندازہ ہوا کہ ہم رنگ موسلی ٹویسٹ ایسے آیا کہ جس روز ہم یہ سفر کر رہے ہیں اس روز پولیٹیکل ایشو آپ کو پتہ پاکستان میں چلتے رہتے ہیں اس جو ہے پولیٹیکل ایشو کی وجہ سے روڈ بند تھی جو ساری ٹرافک ڈائیورٹ کر دی آپ کے موٹر وے پر لیکلی ہمیں پولیس والوں نے بھی کچھ نہیں کہا کیونکہ ہمیں پتہ تھا ہے ٹرافک جو ہے بلوک ہے جی ٹی روڈ بند ہے یہاں پر ہم یہی سوچ رہے تھے اور جو ہمارا سفر تھا ایک سو سات کلی کلیو میٹرز کا پینڈنگ تھا وہ دوبارہ سے ایک سو پچیس کلیو میٹر پر چلا گیا آلموسٹ ہمیں تقریباً بیس بائیس کلیو میٹر ہمیں لمبا رستہ پڑا یہاں سے ہمیں تقریباً اس نے بارہ پندرہ کلیو میٹر موٹر وے پر آنے کے بعد ہمیں یہاں پہ جو ہے رنگ روڈ کی طرف ہمیں اس نے ہمیں اگزٹ کروایا گوگل نے گوگل میپ میں آگے چل کے ہم آپ کو گوگل کا بھی بتائیں گے کچھ ہمیں گوگل نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ تھ چیٹ کوڈ کیا کہ ہمیں رستہ پراپر نہیں بتایا لیکن کیونکہ نیوگیشن ہماری مسلسل لگی ہوئی تھی اور ہم نے ایک دو جگہ پہ ٹرافک وارڈن سے بھی رکھ کے پوچھا تھا تو ہمیں یہی رستہ انہوں نے کہا کہ آپ آگے ہیں چلیں کوئی بات نہیں آپ جائیں یہاں سے ہم نے ایکزٹ لیا ایکزٹ لے کے دوبارہ ہم آگے جی ٹی روڈ کے اوپر جی ٹی روڈ کے اوپر آنے کے بعد ہمارا سفر آگے کی طرف شروع ہوا اب یہاں سے ہم اترنے والے ہیں اور آ کی مزید تحصیل ستاتے ہیں ہم رائیڈر بنید کے لئے ہیں چیز کے لئے ہیں ایک رائیڈر اور ایک ملین ہے لیکن دونوں ہیلمٹس ہمارے پاس ایک ہیلمٹ آپ قریب سا کے دکھاتے ہیں دوسرا ہیلمٹ ہے پراپر سیفٹی کےر ہیں پراپر جیکٹ ہیں پیچھے بیک ہیں شوز بھی ہیں پراپر ہیلمٹ سے پراپر رکھنی ہیں ٹھیک ہے جی یہ بیگ وہ بھی رائیڈنگ والا ہے ایک مار پاس یہ آگے ٹینک بیگ ہے ٹینک بیگ ہے جو بیسک اسنسری جو وہ ماریس میں ہیں سائیڈ میررز لگیں ہیں پروپر یہ تو آپ کے اسنسری آپ لگائیں نہ لگائیں ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ ہے باقی باقی لکھر کر آگے اگلے ویڈیو میں آپ کو ٹھیک ہے جی ہم آدھر اس کا کور کر چکے ہیں جو کہ 40-45 کلومیٹرز بانتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھوڑڈز کرتا آپ کو کور رہو ہے ٹھیک ہے اب ریسکل صورت سے رکھے دیں پانی مکھارا پینے کے لیے تو ہم نے کہا آپ کو ایک اور سیفٹی ٹپ دے دیں کہ جب آپ لوگ ٹرابلنگ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ویڈیوز کا کافی کریز ہوتا ہے ویڈیوز بنانے کے دل کرتا ہے فائندا جب آپ لوگ جب بھی سفر پر نکلیں چین ماؤنٹ لگا لیں اپنے ہلمٹ پر اور اس پر ویڈیوز بنائیں ہاتھ سے نہ بنائیں اور اگر آپ کو اپلی ہے تو اس کو کائیں وہ بنائیں ٹھیک ہے لیکن ہاتھ سے نہ بنائیں اس طرح کی پیچھے آپ کو لائک سیوڑنگ کیجے آپ اس طرح کی ایسیسریز لگا سکتے ہیں جس سے آپ سیفٹی کو بڑا ایک سیفٹی پرکوشن اور جیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوپر سیفٹی جیکٹ آگے اور پیچھے پیڈنگ پیچھے سے بھی دیکھیں آپ ٹھیک ہے جی یہ ساری سیفٹی لازمی سیفٹی نمبر ون پر رکھا کریں باقی ٹورنگ وغیرہ سیکنڈ نمبر سو یہ ہے جی اگین راوی راوی کنال لنک جو اس کو بولتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں انٹر ہو جاتے ہیں بدو ملی دول پلازا جی ہیں بدو ملی یہ ایک ایریا ہے ایریا کے نام ہے جو کہ ہمیں وہاں پہ کردار پور انٹر ہونے کے لیے ضروری ہے باقی چلتے ہیں اور آگے آپ کو آگے کی تفصیل بتاتی ہیں اس وقت میں بدو ملی یہ ایریا میں یہاں سے تقریبا ٹورٹی منٹس کا رستہ بھی آگے رہتا ہے اور جو آپ گوگل پہ بلکل نہیں بلیگ کیجئے گا گوگل کیونکہ گوگل نے ہمیں اتنا زیادہ ری روٹ کیت مزادی روٹ کے جو کہ ہم آئے ہیں لوکلز کے تھو ہی آئے ہیں لوکلز کے تھو ہی یہاں تک پہنچے ہیں تو آگے مزید رستہ پہلے پیچھے تک تو کافی ٹوٹا ہوا دا اب یہاں پہ روڈ کافی پلین بہتر ہے روڈ ٹھیک ہے جی روڈ کو تھوڑی بہتر اب یہاں سے آگے دیکھتے ہیں پر آپ ہمیشہ سمجھ سپوک ویلز ہی پسند ہیں تو پینچر ہو گئے کوئی بڑی بات نہیں کیل ہی لگا کیلتر روڈ کے کسی سائیڈ پر بھی ہو سکتا تو کیل ہی لگا ہے تو ابھی اس وقت ہم ہیں آلماست تھرٹی تھرٹی فائف کلی میٹرز پیچھے اس سے کولیڈور سے جو ہمارا ایکزیکٹی کرتار پور ہے تو بھائی بس پینچر لگا رہے تو انشاءاللہ بس ہم آگے کی طرف گمزن ہوں گے اور میٹ کرتے ہیں آگے کچھ ایسا محصص نہ ہو تو سٹے وید اس اور چینل سو سبسکرائب لازمی کر لیں کے لئے اب اپنے نہیں کیا کیونکہ بہت سارے مارپس ٹریول لوگ ہم کر چکے میں ہیں ٹریول بہت زیادہ کرتے رہتے تو بس اپلوڈنگ میں کچھ بتاہی کرتے ہیں اسیسی کرتے ہیں لیکن اگر آپ پسند کریں گے تو انشاءاللہ ہم پوسٹنگ کرتے رہیں گے ٹھیک جی سٹیٹ یون اللہ حافظ کرتے فائنلی گائز وی آر نیر گردبارا سری دربار ساہیب کرتار پور دس آور بائک اور روڈ کی کنڈیشن یہ کچھ کچھ سکتے کافی سارا روڈ جو ہے کافی جگہ سو ٹوٹا بھی ہوا ہے اور جہنا اس طرح کی کنسٹرکشن بھی ہو رہی دکھاتے ہیں سارا سین سو یہاں پر آجتی ہے پہلی چیک پوسٹ جو کہ گردوارہ جو ہے کرتارپور پہلی چیک پوسٹ ہے یہاں پر کچھ ہوا انیکسپیکٹی سو وی آر ہیر فائنلی ایڈ کرتارپور کوریڈر ٹھیک ہے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو رستے میں کافزاری روڈ ٹوٹی بھی ہوئی تھی سپیچلی آپ کو گائیڈ کروں گا کہ گوگل کے رستے پر نہ رہنا اور جب بھی آئیں ٹائم سے آئیں کہ جیسے ابھی اس وقت یہاں پر تقریبا دس بجے ٹھیک ہے تو آپ جب بھی مارجن رکھے ہیں نو بجے دس بجے گیارہ بجے تک آپ لوگ پہنچ جائیں یہاں پر اس کا ریزن یہ ہے کہ جو آپ کس کس شہر سے آ رہے ہیں تو وہاں کی جو روڈز ہیں اس کا ہمیں کوئی ایڈیا نہیں ہوتا کہ وہ روڈز جانا وہ کافی زیادہ ٹوٹی بھی ہوئی ہیں گاڑیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں رستے میں ٹھیک ہے یہ سارا سین ہے اب خیر ہم جب یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو یہ اس کی کریڈر کے انٹرنس ہے جو کرتارپور کی ہے ٹھیک ہے اس سائیڈ سے ہم آتے ہیں اس سائیڈ پہ ایک لاسٹ چیک پوسٹ ہے ٹھیک ہے جی اب سین یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے آپ نے دیکھا کہ سوٹنگ میرا جاکٹ وغیرہ بہینے سیفٹی جاکٹ وغیرہ وہ بھی اتروا کر چیکنگ کی ہے اس پہلی چیک پوسٹ بڑی حران کی ہوئی ہے حالکہ پاکستان سے باہر بھی کافی ٹیبلنگ کی کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن چلیں خیر ربن کی ڈیوٹی ہے تو اب ہم یہاں سے جانے لگے اندر یہاں سے آپ لوگ یہ چیز ذہن میں رکھی گا بائک پر آتے ہیں سپیشل لیکن میری ویڈیوز موسٹی بائکرز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو گاڑی پر آئے ہیں پر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بائک پر آپ لوگ جب آ رہے ہیں تو وہی چیز کہہ رہی کریں جو آپ لوگ یہاں پر چھوڑ کر اندر جا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی یہاں پر جو بائک کی پارکنگ ہے بائک سیڈ پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے ہیل میٹ اپنے گلوز اپنے شوز مطلب آپ کے بیگ کوئی بھی ہے جیکٹ ہے کوئی بھی جو چیز آپ نے یہاں پر چھوڑ کر جانی ہے آپ لوگ اندر نہیں لے کر جا سکتے ہیں صرف پانی لے کر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی چیپس جوز کچھ بھی اندر نہیں جا سکتے ہیں صرف پانی جائے کا اور یہاں پر ابھی 400 کی ٹکٹ ہے جو یہاں سے اندر ایک شٹل سرویس رہتی ہے اساں پر کیمرا وغیرہ بھی الاؤ نہیں ہے تو جتہاں بھی موائل سے ہو سکے انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے سب کے بیگز اور ہیلمٹس وغیرہ ہمارے بھی سب کا سامان یہاں پر ہمارے لگا رہے ہیں کیونکہ اندر جانا الاؤ نہیں ہے سو یہاں پر ہمیں اپنے جو باکسز ہیں سائیڈ باکسز جو ہیں سائیڈ باکسز جو ہیں سٹرڈز کے ہیں کافی چھو گئے لیکن اس کے ہمیں فائدہ ہو گیا اس کے اندر اپنے کافی سارا ایوہن جو اس طرح کے ایک اور جیکٹ ہے وہ بھی اندر اپنے دال دی ہے ٹیک ہے اور کافی سارا چوٹا چوٹا سامان وائر لوگ جو ہے وائر لوگ ہم نے ہیلمٹس اور جو ہے لگ کر دی ہیں تو کافی سارا سامان جو ہمارا ان بیگز میں آ گیا ہے باکسز میں تو اگر آپ کے پاس یہ باکسز ہیں تو آپ سامان کری کریں مرنہ نہ کریں اندر کے لیے سو ابھی ایک اور بات پتہ لگی ہے میں ہمیں کردارپور کے اندر جاتے ہوئے کہ اگر آپ کی بھی جو آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ وہ درخت کے نیچے کھلی زمین بائک پارک کر دی ہے ٹیک ہے اگر وہاں پہ آپ کریں گے تو اگر آپ کی کوئی سفارش ہے اگر کوئی سفارش ہے اگر کوئی فون ہے تو آپ آگے تک لاسکتے ہیں پارکنگ آگے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرا اپسٹ سائیڈ پر کر کے کہ کہاں تک لاسکتے ہیں تو یہ بڑا غلط ایک طریقہ چلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر تو آپ کو سفارش ہے تو آپ آگے گاڑی لاسکتے ہیں یا بائک لاسکتے ہیں اس کے بغیر نہیں یہ وہ پارکنگ جہاں پر سفارش والے لوگ آ سکتے ہیں سو یہ آ جاتی ہے ٹکٹ جو کہ 400 روپیز ایچ ٹکٹ ہے اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس پیسید کی طرف چلے جائیں یہ والی بس جو ہمیں پہلے لگ رہا تھا کہ یہ والی بس جائے گی کیونکہ یہاں پر کھڑی بھیجے بس یہ والی لیکن کیونکہ وہ والی بس نہیں گئی اس کے بعد آ جاتی ہے ای وی بس جو شیٹل سرویس والی ہوتی ہیں یہ والی شیٹل سرویسز کی جو بسز ہوتی ہیں یہ والی انہوں نے ہمیں پک کیا اس کے بعد پک کرنے کے تقریباً سات آٹھ منٹ دس منٹ کی ڈرائیف کے بعد ہم پہنچ گئے جو انٹرنس تھی گردوارہ کرتارپور گردوارہ کی وہاں تک ہم پہنچ گئے کافی آرامدہ سفر تھا اس کا تقریباً آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تقریباً سات آٹھ دس منٹ میں ہم آل موسٹ پہنچ گئے تھے یہ ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں پہنچنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنی جو ہے ٹکٹس بوچھک کروائی ہیں اندر کاؤنٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹرز کے بعد ٹکٹس چک کروائنے کے بعد ہمیں دے دئیے گئے تھے اس طرح کے کچھ پاسیز جو کہ ویزیٹر پاسیز تھے ہم نے ہر وقت پہنچنے کے رکھنے تھے اپنے نیک میں اس کے بعد بنایا تو بہت خوبصورت قسم کا یہ بسیکلی رینویشن تھی ساری رینویشن ہوئی تھی یہ بہت پرانا تھا اور ان لوگوں نے کافی یہ اندر ماسٹر پلانس تھے ماسٹر پلانس کردوارہ کمپلیکس اس کے کچھ فیوچر پلانس تھے یہاں پہ کیونکہ ویڈیو گرافی بلکل بھی علاو رہی ہیں اس لئے اب آگے کچھ پکچرز ہی آپ کو دکھائیں گے اور ہاپفلی آپ لوگوں کو پکچرز دیکھ کے ہی بزید آئیڈیا ہوگا یہ ان کی درشن دیوری تھی جہاں پہ لوگ ملتے ہیں دوسرے کے ساتھ یہاں پہ ہمیں سکھ وغیرہ ملنا شروع ہو گئے تھے اور یہ ان کا جو اس کا ایک سپیسیفک نام ہوتا ہے خنجر جس کو بولتے ہیں یہ ان کا امرجل ہے جس طرح ہمارا بے زمزم ہے یہاں پہ ایک اور سکھ بھائی جن سے ملے بڑا اچھا لگا ان سے مل کے یہ میرے اپنے بھائی ہیں جو میں گھر سے اپنے ذاتی بھائی لے کر گیا تھا یہ ایک ہے ان کا کون جہاں پہ یہ کوائنٹس پھینکتے ہیں اور یہ ان کا سپیرچل یہ ہے کہ یہاں پہ ان کے وشیز پوری ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے ٹک ٹاک بنانا سختی سے منع ہے وہ جی ہیں پر ویڈیوز بنانا یہاں پہ ان کی قوالی چل رہی تھی مہمان خانہ جہاں پہ مہمان ٹھہرتے ہیں ان کے تو ان کے بعد کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی بڑا اچھا ان سے لگا یہ کیونکہ آپ چل چل کے تھک جاتے ہیں یہاں پر کچھ دیر ہم ریسٹ کے لیے بیٹھ گئے تھے انہوں نے عمران خان کو احمد کا بہت شکریہ ادا کی ہے کہ انہوں نے ادام اٹھایا جس طرح سے یہ لوگ اپنے بیٹھ ٹھونڈے تھری تھوڑی مل سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بڑا مزے کا سین یہاں پہ بزار ہے جہاں سے لوگ انڈین روپی دے کے پاکستانی روپی لیتے ہیں تو ہمارے پر تو خیر تھی یہ ہی پاکستانی روپی ہم نے چارٹ کیا یہاں سے بڑے مزے کی چارٹ تھی یہاں پہ جو سکھ لیڈیز اور فیملیز وہ یہاں سے شاپنگ کر رہی تھی میں نے بھی ان کے قریب جا جا کے دیکھا کہ لوگ کیا باتیں کہہ رہے ہیں تو خیر یہاں پہ پاکستانی برینڈ تھے کافی جسرا حلوہ جات کے اور مختلف چیزوں کے برینڈ سے یہ ان کا سارا وہاں پہ روڈ مپ دیا تھے کہ کہاں پہ کون سی چیز ہے اچھا جی تو اب سارا کچھ اندر کا انفرمیشن مغار جو ہم نے آپ سے ڈیٹیل شیئر کی ساری اندر کیا کچھ کچھ تھا کافی سکھ بھائی سے بھائی انڈین سے بھائی سارے لوگ بہت خوش تھے بہت خوش تھے ہم تو اپنی آوٹنگ کے لی آئی تھے ہم لوگ آؤٹنگ ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ ان کا ریلی جس اٹیشمنٹ آئی تھے تو وہ لوگ آئے بہت خوش ہوئے ہم لوگ ان سے ملے ہیں کافی گاؤں کی باتیں کی ہیں پارٹیشن سے پیلے بڑی باتیں کی پکچر سو میں شیئر نہیں کر باؤں گا لیکن یہ ہے کافی جا دے انجوائے کیا ہے ہمارے سب سے خوشی جو اس بات کی ہوئی ہے کہ سکھ لوگ انڈین لوگ ان کے جیب میں کائدیزم نوٹ تھے کائدیزم کا نوٹ تھے باقی بزار بھی ایک آفی سالوس کی بنایے ہوں پھر بزیٹ کی ہوں گے اپنے انجوائے کی ہوں گے جی تو اب باپسی شٹل سرویس سرویس سفر بھی شیئر کریں انشاءاللہ ویڈیو ایڈ تک درور دیکھئے گا اور چینل سبسکرائب کیجئے گا سٹی ٹھئیو سو فائنلی گوڈ بائی گوڈ وارا کرتار پور صاحب ان کو گوڈ بائی کر کے مطلب بس لی یہاں سے چیک پوست سے ہم نکل چکے ہیں روڈ یہاں ہم واپس جا رہے نیروبال کے طرف یہ دوسرا رستہ تھا جس رستہ سے ہم جا رہے ہیں جس رستہ سے آئی تھے وہ بہت خراب اور بہت توٹا با روڈ تھا جس کے بعد ہم پہلے ہم کچھ کھانے پہنے پہنے بہت اچھا ریشترن میں ملا ہم ہم آئی خواہ 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 جنچ لیا انس کھانے کے پہنے ہم سا رستہ کھتا ہے ہم آئی ہم روڈ ہم 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 چاہتے ہم 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 جانتے ہم ہم آئی سا چاہتے ہم ہم چاہتے ہم 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 سنسٹ کا ٹائم ہو گیا بہت ہی خوبصورت تو ہوفیلے آپ لوگوں نے پوری ویڈیو انجوائی کی ہوگی ایک نیا ایکسپیرینس ہوا ہوگا آپ لوگوں کے لیے بھی تو ہمارے لیے جب واقعی بڑا ایک نیا ایکسپیرینس تھا کہ ہم نے اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے ایک سیک کمیونٹی سے ملے جو کہ بہت خوشت ہے ان کو بڑا اچھا لگا ہے کہ ان کو لیے ایک سپیرچول جو بلیو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہوا تو یہاں سے ہمارا پاکستان کا سفر دوبارہ شروع ہو چکا ہے یہ کچھ ٹائم لیپس آپ انجوائے کریں دن پھر ہم آگے آپ کو آگے کی ویڈیوز دکھاتے ہیں موسیقا اللہ حافظ